25 مئی کو چھٹے چرل میں سلطانپور میں ووٹنگ ہے اور سلطانپور میں بھارتی انتہ پارٹی کی پرتیاشی مینکا گاندی چناؤں میدان میں تال ٹھوک رہی ہیں چناؤں پرچار کے بیچ مینکا گاندی سے باتشیت کی ہمارے سواہ تھا امید گرگ شکلہ نے مینکا گاندی نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں چناؤں یاترہ میں ہوا آپ کے ساتھ امید گرگ شکلہ چناؤں یاترہ میں آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہے سلطانپور کی موجودہ سانسد اور اس بار کی پرتیاشی بھی مینکا گاندی جی میں بہت سواغت ہے آپ کا نیوز 18 پر میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیسی چل رہی ہیں تیاریاں چناؤں کی اچھی چل رہی ہے پوری پارٹی بہت پریاس کر رہی ہے بہت کام کر رہی ہے یہ ہماری ویدھائی چیبی ہیں اور سب لوگ محنت کر رہے ہیں سب لوگ محنت کر رہے ہیں پچھلی بار کی مقابلے اس بار پردرشن اور بہتر ہوگا ہاں تیچھلی دفعہ تو میں نہیں تھی تو پھر بھی اور پرتی دواندی بہت طاقتور تھے اس دفعہ لحاظ ہوا ہے کیونکہ پچھلی بار انتر ہارجیت کا بہت کم تھا چودہ ہزار اس بار اس سے بہتر رہے گا کیا فیکٹر ہوں گے مہم جس کے آدھار پر آپ مان رہے ہیں پانچ سالک سانسط کے طور پر آپ نے جو کام کیا ہے ڈبل انجن کے سرکار کی جو پلپ دیاں ہیں اس کے آدھار پر کامبینیشن ہے بیٹا ایک تو جو سرکار نے کیا ہے اور دوسرا جو ہم نے مل کر کے یہاں اس چھت کے لئے کیا ہے مہم سامنے اس بار راحل اور اکھلیش ایک ساتھ آ گئے ہیں اور راحل گاندھی نے کننوج میں ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اس بار گڑبندھن کا توفان ہے اتر پردیش میں ویسا کچھ دیکھ پا رہی ہیں آپ میں سلطانپور میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں یہاں نہیں دیکھ پا رہا ہوں ایسے باہر تو میں گئی نہیں ہوں یہاں نہیں ہے اتر پردیش بیجے پی کا لکش اسی سیٹےوں کا ہے آپ کو لگ رہا ہے اس لکش کی طرف پارٹی آگے بڑھ رہی ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم آپ ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جو سلطانپور کے باہر دیکھتی ہی نہیں ہے سلطانپور میں ہم اس گلدستے میں ایک پھول بنیں گے ضرور پردھان منتری کے لیے لیکن اس کے باہر میں نے دیکھا نہیں ہے مہم آپ ان سانسدوں میں رہی ہیں جو کہ کرونا کال کے دوران بھی لگاتار سلطانپور کے لوگوں کے بیچ میں رہی ہیں آپ لگاتار یہاں پر آتی رہی ہیں ویسے سانسد نہیں جیتنے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے بیتے پانچ برس کی کچھ بڑی باتیں جو آپ سنچھےپ میں بتانا چاہیں میں نے کوشش کی ہے بڑی اور چھوٹی باتیں کریں تو ایک طرف سے بڑے کام ہوئے ہیں سڑکے بجلی سب کا اچھی کرن ہوا ہے اور جو ویوستہیں تھے سکولوں کے نبودے لگا کر کے انید چیزیں لگا کر کے ویوستہ ہوئی ہے لیکن اس سے بڑھ کر کے پہلی دفعہ ہے شاید کہ کوئی سانسد ان کے ویقتیگت مصیبتوں کو سنتا ہے اور ہر گھر میں ایک مصیبت تھی تو اب ہم لوگ انہیں ہزاروں میں سب لوگ سننے لگ گئے ہیں پارٹی میں ویدھائک سنتے ہیں تو پہلی دفعہ ان کو ایک ویوستہ ملی ہے جس میں اپنے بوجھوں کو کم کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کنیٹ کنیٹ محسوس کر پا رہیے پبلک مہم ایدھا یہاں سے بہت زیادہ دون نہیں ہے دیبی اور بھا بیرام مندر کا نرمال ہوا نہیں آئی ہے اور ہمارا اپنا دھوپاپ ہے جس پر ہم لوگ بہت پتیشت مانتے ہیں اس کو بھی میں نے ٹھیک ٹاک کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس پر بھی ہم لوگ ان کو بہت گھر ہے یہ ریجن ایک ایشو نہیں ہے یہاں ایک سوال میرا راحل گاندھی کو لے کر ہے چرچاتھی کی وائناٹ کے ساتھ ساتھ وہ امیٹھی میں بھی ایک بار پھر سے لوٹیں گے امیٹھی نہیں لوٹے رائیوریلی چلے گئے کیا کرن دیکھ پا رہی ہیں کیا معلوم بیٹا میں ان کے لئے کیا جواب دے دوں میں نہیں جانتی ہو کیوں کیا کر رہت ہے پی اے موڈی نے بھی کہا بی جے پی کے تمام بڑے نتاؤں نے کہا کہ ہار کا ڈر تھا ان کو معلوم تھا کہ ہار جائیں گے اس ویسے سیف سیٹ پر چلے گئے مجھے نہیں معلوم اس پر کچھ نہیں کہیں گے مجھے پتا ہے چناؤ کی ویسطتہ امیم آخری کے ایک دو سوال میں میں آپ سے اور کروں گا ایک چرچہ یہ بھی چل رہی تھی کہ رائی وریلی سے پریانکہ چناؤی میدان میں اتریں گی اور سامنے ورون گاندھی ہوں گے لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں بیچ میں خبر آئی کہ شاید ورون جی نے خود ہی منہ کر دیا کہ نہیں میں چناؤ میدان میں رائی وریلی تو کم سکم نہیں جاؤں گا بیٹھے جی آپ لوگ خود نیوز بناتے ہو خود وشواس کرتے ہو خود اس کو کانٹریڈک کرتے ہو خود کہتے ہو کہ نہیں ہوا ہے اب میں کیا کھر سکتے ہو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابھی تک تو مجھے کچھ اس پر صحیح لگا نہیں یہاں پر چناؤ پیچارک لیے آئے برون جی نہیں ابھی تک نہیں آئے آگے آئیں گے میں اب وہ آنا تو چاہتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں ہی کافی ہوں آگے کارن کا سفر میں یہ میرا آخری سوال ہے کیا معلوم بیٹا کون بھوشب دیکھ سکتا ہے مجھے معلوم ہیں کہ وہ کابل ہیں اور ایماندار انسان ہیں لکھتے پڑھتے بھی بہت اچھا ہے جو بھی کریں گے دیش کے لیے اچھا ہی کریں گے سمائے رکالکر نیوز 18 سے باتچیت کرنے کے لیے مینکہ گاندھی جی نے بتایا کہ سلطانپور میں جو کام کاج کیا ہے اس کے آدھار پر ایک بار پھر سے یہاں پر کمل کھلے گا رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار موسیقی